بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رائے کے ساتھ میں ہم فتخار کا آدمی اور کیا کانگرس میں اقرارداد پیش کرنے سے اور اقوام تشدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ سامنے آنے سے ہاں سب کی مشکلات کیا آسان ہو گئی ہیں ان پر جیل کے دروازے کھل جائیں گے اور کیا ریاستی ادارے نو مئی کے واقعات کو پسے پشٹ ڈال دیں گے سب ادارے دباؤ میں آ جائیں گے تو کیا یہ خوش فہمی ہے یا کوئی بہت بڑی غلط فہمی کیا پاکستان کے ریاستی ادارے فوج عدلی حکومت یہ سب امریکہ اور یو این او کے حکامات کے پابند ہے تو لگتا یوں ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب کوئی ریایت نہیں دی جائے گی معاملات کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے گا کسی کا دباؤ بھی قبول نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو تو سبریم کورٹ میں وہ کیس لگ گیا ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں گے یا نہیں یعنی امران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں اس پر سات رکنی لارجر بینچ بن گیا ہے چھے رکنی لارجر بینچ نے اس پر سٹری آرڈر دے رکھا تھا اس بینچ میں کون کون شامل ہے اس پر آپ کو بتائیں گے ساتھی تحریک انصاف نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ امران خان کے لیے ڈیل کی آفر اب بھی موجود ہے وہ ڈیل کیا ہے جس کو امران خان ابھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور اڈیالا جیل میں کیمرے کی طرف مو کر کے خاصہ بار بار یہ چلا رہے ہیں کہ تم بھی سن لو تمہارے دن ختم ہوئے تو کیا اس کی بنیاد مقدمات میں ان کی بے گناہی ہے عوامی پریشر ہے یا پھر کوئی انٹرنیشنل دباؤ ہے یہ وہ سب معاملات ہیں جن پر آپ سے میں تفصیلی گفتگو کروں گا لیکن کچھ اور اہم خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اس کی سماعت کے موقع پر جیل انظامیہ اور صافیوں کے درمیان کیا ہوا پولیس صافیوں کے کمرے میں کیوں گسی اور وہاں پر کیا صافیوں کے ساتھ کیا گیا وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اسلام رائے کورٹ کے جسس بابر ستار اور ان کے اہل خانہ کی ذاتی معلومات لیگ کرنے اور ان کے خلاف بدریتی پر مبنی سوشل میڈیا مہم چلانے والے افراد کی شناخت ہو گئی ہے ایف آئی اے نے انتالیس اکاؤنڈ کا سراغ لگایا جن میں سے دس اکاؤنڈ کی شناخت ہوئی ہے ان کو نوٹسز دیئے گئے ہیں تو یہ لوگ کون ہیں آپ کو بتائیں گے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے اس کے علاوہ جسس آلیہ نیلم کی بطور چیف جسس لاہور آئی کورٹ تکرری کی منظوری دے دی گئی ہے لاہور آئی کورٹ کی تحریح میں پہلی مرتبہ خاتون جا چیف جسس کے عہدے پر فائز ہو رہے ہیں اس لئے پارٹی میں اختلافات نے خان صاحب کی کھٹیا کھٹی کر دیا بڑے پریشان ہے دونوں گروپوں کو خان صاحب نے ملاقات کے لیے جمعیرات کے روز اڈیالہ جیل بلا لیا ہے تو وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جی عمران خان سے کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے تو اب عمران خان صاحب اپنی مرضی سے ان گروپوں کو بلا رہے ہیں جس جس کو خان صاحب بلائیں گے وہ جمعیرات کو ڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کرے گا تو ابھی بھی عمران خان کے ہاتھ میں وہ فیرس ہے جس کوئی ذریعے وہ فیصلہ کرتے کہ کس سے انہوں نے ملنا ہے یا نہیں ملنا تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پی ٹی اے کی جو موجودہ قیادت ہے وہ عمران خان سے ملاقات سے روک رہی ہے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے عطر مرلہ صاحب کے کمرے میں ہاتھی گس گیا ہے جبکہ شیر افضل مروض جو ہے انہوں نے کسی کو ہتھنی کہا دیا معاملہ کیا ہے کہیں پہ ہاتھی گسا ہوا ہے کہیں پہ ہتھنی چل رہی ہے افضل حسن چوہان بھی میدان میں آگئے ہیں جبکہ ایک چودنی نے بھی پریس کانفرنس کھڑکا دی ہے بوشہ بی بی کو ایک ایسے مقدمے میں زمانت مل گئی ہے جس میں ان کی گرفتاری مطلوب ہی نہیں حکام بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بوشہ بی بی کو نہ گرفتار کرنا ہے نہ ان کے وارن نکالے ہیں نہ ہمیں یہ مطلوب و مقصود ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ میرا دل کہتا ہے کہ تم مجھے شیڑ ہوگے تو اب وہ ویسے بھی بددوائی دینے پر آگئی ہے کہ تو انو اللہ ہی پوچھے تو بوشہ بی بی کے زمانت منظوری کی داستان بھی آپ کو سنائیں گے اس کے علاوہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے گجرات میں ہندو اتحا پسندوں نے ہزاروں افراد کی موجودگی میں ایک مسلمان کو مسلمان کھلالیوں کی تعریف کرنے پر تھڑے مکے لاتے مار مار کر جان سے مار دیا اور کسی کے مو سے افتق نہیں نکلی کسی نے اس کو بچانے کوشش نہیں کی لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے جو کچھ کل گجرات میں ہوا اس کو سن کر تو آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے نو مئی کے واقعات پرسولین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجے جانے سے متعلق درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں اور ان کی سماعت آٹھ جولائی کے ہوگی اس میں جو بینچ بنا ہے اس میں جناب جسٹس قاضی فائد ایسا شامل نہیں ہے سات رکنی بینچ ہے جو ان درخواستوں کے سماعت کرے گا اس میں جسٹس امیل الدین کے سربراہی میں جسٹس جمال مندو خیل جسٹس محمد علی مظہر جسٹس حسن عزر رزوی جسٹس شاہد وحی جسٹس عرفان سادت اور جسٹس شاہد بلال شامل ہیں تو یہ سات جج جو ہے یہ لارجر بینچ کی حصیت سے اس مقدمے کی سماعت کریں گے اور اس بینچ کو بعض لوگ اس نکتہ نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ جج ہے جو کہ شاید جسٹس قاضی فائد ایسا کا مبینہ طور پر گروپ ہے یا ان کے خام خیال ہیں یا ان کی رائے کے ساتھ ان کی رائے جو ہے وہ خاصی مطابقت رکھتی ہے وہ جو عمراندار جج سمجھ جاتے ہیں یا جو جسٹس بندیال کی باقیات ہے یا جو مخصور نشستوں میں ایک الگ لائن لیے ہوئے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ وہ پی ٹی ای کی حمایت کر رہے ہیں ان کی تعداد بھی یا وہ بھی اب اس میں واضح طور پر آپ کو نظر آ سکتے ہیں کہ وہ جج کون کون سے ہے ابھی اس میں کچھ جج ایسے ہیں آہ جن کو ہم خیال سمجھ جاتا ہے لیکن ان کے نام شامل نہیں ہیں تو عمران خان اور سپریم کورٹ کے ساوق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے سپریم کورٹ میں درخواستے دائر کے رکھی ہیں سپریم کورٹ کے چھے رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں کو ان مقدمات کا فیصلہ سنانے سے اس وقت تک روک رکھا ہے جب تک سپریم کورٹ ان درخواستوں پر فیصلہ نہیں سنان دیتی تو اب یہ سات رکنی بینچ بن گیا ہے پہلے بینچ سے اس میں ایک جج زیادہ ہے لارجر بینچ ہے اور یہ جو فیصلہ کرے گا وہ ختمی فیصلہ سمجھا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے بہت بڑا چینج ہے کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب سے بعد نہیں آنا پچھلے چند ماہ میں پاکستان مخالف تحریک زور پکڑ چکی ہے انٹرنیشنل اداروں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں فوج کے خلاف پروپوگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے اور نو مئی جیسے بڑے واقعات میں بھی فوج نے بہت زیادہ لینسی دکھائی یعنی بقول اسکری ذرائقے کے ابھی تک نو مئی کے کسی ملزم کو سزا نہیں سنائی گئی اور عدالت کا احترام کیا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے مطابق اس پر عمل درامت کیا جائے گا جب سے کامرس میں قرارداد پیش ہوئی ہے اس کے بعد یو اینو کے ایک ورکنگ گروپ کا پیپر سامنے آئے جس میں منار خان کی خراست کو غیر قرار دیا گیا ہے کل میں نے ایک وی لوگ کیا تھا لیکن وہ بدقسمتی سے آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکا تو وہ جو یو اینو کے ورکنگ گروپ کا ایک پیپر ہے اس کو لے کر تحریکن صاحب بڑی چلانگیں ماری تھی بڑا کمال کام کیا ہے ظلفی بخاری نے ایک درخواست دی تھی اس پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے اب یہ درخواست عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وقت دی گئی تھی اور اس وقت بڑے پیوانے پر کمپین چلائی جاری تھی وہ درخواست اس وقت سے ان کے پاس تھی اور اس میں جو جو عمران خان کے ساتھ یا تحریکن صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا اس کے بقاعدہ پیپر سبمیٹ کیا جا رہے تھے تو ایک لمبی چار شیٹ ہے یہ سمجھا جائے کہ وہ روز مرہ کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کے حساب سے وہ پیپر ترتیب دیا گیا ہے اور یہ قانونی رائے ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے یہ قانونی رائے ہے اور یہ قانونی رائے اس لیے سامنے آئی ہے کہ اس میں جو دوسرا فریق ہے یعنی اگر عدالت میں کوئی مقدمہ جاتا ہے تو دو فریق ہوتے ہیں ایک ملزم ہوتا ہے ایک مدعی ہوتا ہے تو اگر رمی سے جو بھی ایپسنٹ ہو اس کو اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے اگر ملزم موجود نہیں ہے تو فیصلہ اس کے خلاف اگر مدعی گائب ہے تو فیصلہ اس کے خلاف تو اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ یہ جو یو اینو کا ورکنگ گروپ تھا یہ بار بار حکومت پاکستان کو خط لکھ رہا تھا سوال پوچھ رہا تھا کہ ہمیں یہ شکایت آ رہی ہے تو اس پر آپ کا کیا جواب ہے لیکن آگے سے جواب ملتا تھا کہ آپ کو مطلوبہ سہولت مجسر نہیں ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اپنے کمچ لگی ہو اسی ریلیکشن بھی آ گیا سر پہ یہ بات جو ہے وہ نکلتی جا رہی تھی اور اس کو کیا گیا نظر انداز تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اب بھی کوئی اس گروپ نے یہ نہیں کہا کہ حکومتی ارکان کو فانسی دے دی جائے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ چھے مہینے میں آپ اس کا جواب دے دے تو جس ورکنگ گروپ نے کوئی ڈیڑھ دو سال اس پیپر کی تیاری میں لگائے ہیں وہ جواب کے لیے بھی چھے مہینے دے رہا ہے تو اسی سے آپ اس کی پھرتیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شکایت بہت ہے اور ان شکایت کو اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ الیگل ہے کیونکہ یہ شکایت اس طرف سے آ رہی ہیں تو ہمیں آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ شکایت ہمیں جمع ہوتی جا رہی ہیں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے اگر ان شکایت کے مطابق کہ عمران خان ڈیٹین ہے گرفتار ہے ان کو آہ بکلا مجسر نہیں ہے آہ ان کے خلاف جھوٹے کیسے بنائیں گے اگر یہ سب ختم ہو گئے تو ہمیں بتا دیں اگر یہ ختم نہیں ہوئے تو ہمیں بتا دیں اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر حجانہ بھی ادا کریں عمران خان کی گرفتاری کو کا معاوضہ ادا کریں تو یہ ان کی جو فائننگز ہیں اس کے اوپر تحریک انصاف جو ہے وہ لوڑیاں ڈال رہی ہے تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے نا کہ اگلے دن پھر عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے جس طرح کانگریس میں قرار داد آئی تھی اور کل ہی پھر بحکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہے جو روزانہ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور وہ ایک روٹین کا پروسس ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کا کانگریس کی قرار داد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کانگریس ایک لیدہ برانچ ہے امریکی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے جو مقدمات ہے وہ پاکستان کا جو اندرونی معاملہ ہے گل مگ گئے بھی چون امریکہ بہت دردفار ہو گیا اس پر فیادر حسین چوہان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پہلے امریکہ امران خان صاحب کو ازادی دلائے گا پھر امران خان صاحب آزاد ہو کے عوام کو امریکہ سے حقیقی ازادی دلائیں گے تو اس سے بڑا جو ہے نا خلاصہ نہیں ہو سکتا اس پوری صورتحال کا اب چونکہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان کا ایمج ٹارنش ہو رہے ہیں ڈیمج ہو رہے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر انٹرنیشنل آہ میڈیا میں خبریں پھیلائی جا رہی ہے تو پھر اب سوچا گیا کہ یار بہت ہو گئی یعنی enough is enough اب پھر ان کے معاملات کو ہتوین جاندہ پہنچایا جائے عدالتوں سے پوچھ لیتے ہیں عدالتیں بتا دے کہ کیا نو مئی کی جو کیسز ہیں فوجی دالتوں میں ٹرائل ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہیں مقدمہ چلاتے ہیں پھر جو فیصلے ہوں گے وہ عدالتوں میں آگے ان کی اپیلیں سواد کے لیے مقرر کر دی جائیں گی وہ پھر دیکھ لی جائیں گی اگر نہیں تو پھر یہ جو نو مئی والا قضیہ اس کو ختم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک موڈ آ گیا اور اس میں جو ختم کرنے والی بات ہے وہ تو out of question ہے کیونکہ اس پر اسکری حکام یا فوجی قیادت راضی نہیں ہے اور وہ کسی صورت عمران خان کو یا وہ لوگ جو نو مئی کے واقعات میں involve ہیں اس وقت تک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک وہ معافی نہیں مانگتے تو عمران خان سب کو اس کے بعد غلط فہمی ہونا یقینی ہے کل وہ صحافیوں سے ملاقات کر رہے تھے ڈیالا جیل میں تو اس وقت بتا رہے تھے دیکھیں قوام متحدہ نے بھی میرے حق میں آواز بلند کر دیئے بھائی وہ قوام متحدہ نہیں ہے قوام متحدہ کا ایک ورکنگ گروپ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ازادانہ رائے کے تحت اپنی ایک لیگل اپینین بیلڈ کرتا ہے اگر ان سے کوئی درخواست دی اس کی تفارشہ جاتی ہے آہ ہیومن ایٹس والوں کے پاس تو اس معاملے میں آن چوہدری بھی سامنے آئے اور انہوں نے ظلفی بخاری کے خلاف ایک پریس کانفرز کھڑکا دی ویسے تحریک انصاف کے اندر کوئی درجن بھر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے خط لکھا تھا اور ہمارے کہنے پر یہ یو اینو کا جو ورکنگ گروپ ہے اس نے یہ سارا پروسیس کیا ہے آہ میں آپ کو اس کا ایک ٹویڈ بھی دکھا جاتا ہوں ایک خان صاحب ہیں آہ وہ بھی بڑھ کے مارا کرتے ہیں اور پھر کل جب ظلفی بخاری نے اس کا سر پہ چڑھے ہوں گے ان کو بھیج رہے ہوں گے رپورٹیں تو وہ پھر بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جی بڑا ظلم ہو رہا ہے تو یہ اس سے پہلے آپ کو بتا ہے اندلیم عباد صاحبہ یہ کام کرتی تھی انہوں نے بقاعدہ ایک گروپ بنایا ہوا تھا بہت سارے لوگوں کا جو کانگرسمنز کو ای میل کرتا تھا جو اقوام صدق کے اداروں کو ای میل کرتا تھا جو آہ سوشل رائٹس والوں کو آہ آہ ای میلز کرتا تھا پیپرز بیچتا تھا تو یہ سارے مل کے آہ یعنی انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان سب کے اوپر یہ رش کر رہے تھے لیکن اس میں سے کسی کا جواب نہیں ملا اور اب یہ بھی ایک پرانی رپورٹ ہے یعنی اس کو آہ جاری ہوئے بھی اگر آپ دیکھیں تو اٹھارہ جون کی رپورٹ ہے جو یکم جولائی کو سامنے آئی ہے بارہ تیرہ دن نے اس سوچ دے رہے ان کے سیئر جو کڑیے کی تو اب یہ سارا نکل گیا تو خاص اب کو ہوئی ہے غلط فہمین خاص اب نے ڈیالا جیل میں جب ایک سنوے پلین پونٹ کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو ایک تو اس موقع میں ہنگامہ ہو گیا انتظامی اور صافیوں میں لڑائی ہو گئی آہ جو جیل پولیس ہے وہ صافیوں کمرے میں گھنس گئی کیونکہ پولیس نے کہا کہ یہاں تو ایک کڑماس بچ گیا سارے عمران خاند ہوتے چڑے انہیں جب امران خاندی کو لٹری نکل آئی ہے تو پولیس پہ گئی انہوں نے کہا یار اکی کر کے آؤ اے سارے راشترہ کاٹ کرو لیکن پھر وہ جھگڑا شروع ہو گیا پولیس والے بیچارے ویسے ڈرے ہو ہوتے ہیں مران خاند سے کیونکہ مران خاند سب کو دھمکیاں لگاتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو اسی دوران جب شوڑ شرابہ ہوا اور ہاتھا پا ہی ہو رہی تھی تو مران خاند صاحب نے کیمرے کی طرح مو کر لیا وہاں پہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ایک نہیں دو تیل لگے ہوئے ہیں جیل اکام وہاں بیٹھ کے مونٹر کرتے ہیں کہ اور یہ ساری جیل کے اندر سرویلنس ہوتی ہے صرف اس کمرے میں نہیں ہوتی تو وہاں پہ بیٹھ کے حاسب نے کہا کہ تم بھی سن لو تمہارے دن ختم ہونے والے ہیں تو لوگ کیا سمجھے خاصا پاگل ہوئے ہیں خاصا ہوا میں باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ جو مونٹر کرنے والے بیٹھے ہیں وہ جیل اکام ہے ان کے بچاروں کا کیا لینا دینا کے ان کے دن ختم ہونے والے آنے والے جانے والے وہ تو دے رہے کوئی صحافی کے روپ میں خاند صاحب کو کوئی خدا نہ اصلا نقصان نہ پوچھا دے کانگرس کی جو قرارداد ہے اور قومت صدقہ جو ورکنگ گروپ ہے یہ دو چیزیں عمران خاند صاحب کو بڑا آج چڑھا کے بتائے گی بس خاند صاحب امریکہ نے فیصلہ کر لیا تھا انہوں کڑھا نہیں کڑھا ہوں ساری کہانی مگ گئی ہے تو خاند صاحب بھی چوڑے ہو گئے لیکن خاند صاحب کی جو اصل کہانی ہے نا وہ آہ پارٹی کے اندر جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا گتھم گتھا ہوئے ہیں ایک دوسرے کی گریبان پڑے ہوئے ہیں تو وہاں بھی جو لڑائی چل رہی ہے بہت خطرناک ہے تو اب عمران خاند صاحب نے آہ دونوں دھنوں کو بلالیا ہے کہ جناب تشریف لے ہیں اب آہ یہ دھڑے کون ہے شیر افضل مروت شاندانہ گلزار شہریار افریدی علی محمد خان جنید اکبر یہ وہ لوگ ہیں جو یہ شکایت کر رہے تھے کہ ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا عمران خان کے جو قریبی قیادت ہے جو ان سے رضانہ ملتی ہے وہ ہمیں روکتی ہے یہ الزام کس پہ تھا شبلی فراز پہ یہ الزام کس پہ تھا عمر عیوب پہ یہ الزام تھا آہ بہت سے گوھر پہ اور اس کے علاوہ جو ایک آدھ اور ان کی پارٹی کے لوگ ہیں تو عمران خان صاحب نے ان سب کو یعنی جو عمر عیوبن گروپ ہے آہ بینستر گوھر کا جو اصل میں گروپ ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ آہ شیر افضل مروت والا ہے مرشد نے اس نے باریا بھی دے دیا کہ آؤ جناب میں نے مل لو اور جیڑے آمت اسی چوپڑے نے اوہ چوپ لو جیڑے میں بیا کے جیل چوپنا پہ آم تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ نہیں مل پا رہے تھے مرشد کی میربانی سے نہیں مل پا رہے تھا نا مرشد نے اجازت دے دیا تو جمعہ رات کو نظار ہو جائے گا جمعہ رات کو بابا جی کے دروار پہ حاضری ہو جائے گی جو گروپ جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہونے کا الزام ہے آہ وہ گروپ جو ہے وہ عمران خان کے قریب ہیں روح وصل بھی اس میں شامل ہیں آہ ان پہ بھی خاصی الزام لگ رہے ہیں ان کی بھی ویلیو بنگی کی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور ان کی ویلیو فواز چودی نے زیادہ بنا دی ہے خسرے ان کی ویلیو اتنی نہیں بڑا سکے تھے جنہوں نے ان کے موں پر بلیڈ مارا لیکن فواز چودی نے ان کا نام لے لے کے ان کو ہٹ کر دیا ہے اچھا فواز چودی کے بارے میں بھی سوال پوچھا عمران خان سے عمران خان نے مو ہی پھیر لیا اور انہوں نے کہا کہا رہا فواز چودی جواب بھی نہیں دیا اور فواز چودی روز کہتا ہے میری عمران خان اب بڑی یاری ہے میں دو دفعہ مل کے بھی آیا تو وہ چھوٹو چھوٹ چھوٹا لی اچھا رہا فوازن اب چونکہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو رہائی کے لیے جس ڈیل کی آفر کی گئی تھی کہ وہ اب بھی موجود ہے ایک ٹی وی چنل میں وہ بیٹھے ہو تھے ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کون سی آفر ہے جو عمران خان کو دی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہائی کے لیے جو ڈیل کی آفر ہے نا وہ یہ کہ چپ کر دروٹ جا یعنی بولنا نہیں باہر چلے جاؤ اور خموش رہو تو یہ کون سی ڈیل ہے یہ تو عمران خان صاحب خود خواہش کر رہے ہیں کہ میں نوں باہر جان دے کوئی جان نہیں جاندہ لیکن معاملہ وہ گرنٹیوں کا ہے گرنٹی کون دے نہ خاص بکے باہر جا کر بہتر روئیے کی گرنٹی ہے نہ خاص بکی یہاں پر جیل سے باہر آنے کے بعد بہتر روئیے کی گرنٹی ہے تو وراف ورسل نے ایک تو اس پہ بات کی دوسرا انہوں نے فاظ چوہری کو چوہی کہہ دیا وہ کہتے ہیں جب جہاز جبنے لگتا ہے تو چوہے جہاز بدل لیتے ہیں آپ پتہ نہیں ان کی زبانوں کو کیا ہو گیا ہے کل شیرف دل مرون نے بھی ایک جگہ پہ وہ لندن میں ہے تو وہاں کسی سے بات چیت کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ جب فاظ چوہری بھاگا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں پولیس کو دیکھ کر کہ مجھے پکڑ نہ لے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہتھ نہیں بھاگ رہی ہے تو شیرف دل مرون میں نے کوئی بتایا ایک کریکٹر ہے یوتھیوں کا جیکی چن ہے کومیڈی کریکٹر ہے تو اس نے پھر وہ ان کے اوپر فائر مار دیا میں نے کوئی بتایا تھا جیسر عطمیلہ صاحب یہ جو مخصول نشستوں کا کیس چل رہا ہے اس میں بھی اب یہ کیس نو جولائی کو لگنا ہے اور آٹھ جولائی کو ملٹری کوٹس والا کیس ہے اب یہ کیس جو ہے نا مخصول نشستوں والا یہ جس کا فیصلہ آنے کا امکان تھا یہ حالات و واقعات کو مجھے لگتا ہے مدے نظر رکھتے ہوئے ایک دن آگے نو جولائی کو رکھ دیا گیا ہے ہاتھ جولائی کو پہلے یہ لارجر بینچ معاملات کو دیکھے گا اس کے بعد پکچر کلیر ہوگی کہ کڑا کس پاسے کھلوتا ہے تو عطمیلہ صاحب اوپ جہرے اچھل اچھل کے پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن مشن نے ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیا جب چیپ جرس نے کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ نہیں ہے معاملہ مخصود نشستوں کا ہے پی ٹی اے کا نہیں ہے مخصود نشستیں سننی اتحاد کونسل کو دینی ہے یا نہیں دینی یہ کیس ہے تو عطمیلہ صاحب کہتے ہیں جی کمرے میں ہاتھی ہو تو ہم ہاتھی کو کیسے نظر انداز کرتے ہیں ان کا مطلب یہ کہ پی ٹی اے نے سارا کچھ دے دیو تو ان کو کمرہ ادالت میں ہاتھی نظر آتا ہے شیرز المروں کو ہاتھری نظر آتی ہے اور ان کو چوہے نظر آتے ہیں ان کو اب چوہے بلیں ہاتھی نظر آتے ہیں پہلے ان کو آہ انڈے کٹے وچھے نظر آیا کرتے تھے سرامہ رائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور ان کے حیرہ خانہ کی ذاتی معلومات لیک کرنے اور ان کے خلاف بدنیتی پر سوشل میڈیا مہم چلانے کے حوالے سے ایف آئی اے نے ایک رپورٹ جمع کر رہی ہے دس صفات پر مشتمل ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جسٹس بابر ستار کے خلاف پہلا ہیشٹیک بائیس اپریل دو آر چوبیس کو شروع کیا گیا ٹوٹر پر انتالیس اکاؤنٹ استعمال ہوئے انتیس اکاؤنٹ کی شناخت کی گئی تو وہ جالی فیک اکاؤنٹ تھے دس اکاؤنٹ جن کی شناخت موجود تھی ان کا ڈیٹا نادرہ کو بھیجا گیا محمد سید اختر اسمائل قاسم خواجہ محمد یاسین فہمیدہ یوسف زی احسان اللہ یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں سب سے زیادہ ٹرینڈ چلائے اس لوگ انسٹاگرام اور یوٹیوب پر پینتالیس اکاؤنٹ تھے جو جسٹس بابر ستار کے خلاف کام کر رہے تھے ان میں پندرہ اکاؤنٹ سے کو شناخت نہیں ہوئی اور باقیوں کی شناخت کر لی گئی ہے جو اصلی گالے وچوں وہ یہ ہے کہ ان میں جو زیادہ تر لوگ ہے ان کا تعلق پی ٹی اے سے ہے جو پی ٹی اے کو فالو کرتے ہیں یا پی ٹی اے کی کسی آہ سوشل ویڈیا سے ان کا تعلق ہے تر وچوں گل کی نکلی ہے اگلی حبر سندھ کبینہ کے حوالے سے جس میں توسیح کر دی گئی ہے دس ماہ انہیں خصوصی اور چھے ترجمان نئے لیے گئے ہیں میں لالچند اکرانی سرفراز راجر نوید کمر کاسم وکار مہدی راجویر سنگھ منصور شہانی عثمان گنی عبدالجبار خواہ جنید بلند اور محمد سلیم بلو شامل ہے کاسم نوید کمر رہے ہیں یعنی نوید کمر صاحب کے میرے حالے صاحب زیادے ہوں گے چھے رینواؤں کو ترجمان مقرر کیا گیا جن میں مخدوم فخر زمان سادیا جعوید بریسر ارسلان اسلام شیخ سرمت پلیجو عبدالواد حالی پوٹو اور محمد علی راشد یہ ترجمان سندھ کم مقرر کیا گیا ہیں ان میں کچھ لوگ نئے ہیں وہ کارویدی وغیرہ تو بہت سینئر ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیبل پارٹی نے بھی نئے چہرے جو ہیں یعنی یہ سمجھ لیں کہ وارثانے پیبل پارٹی کو میدان میں اتا رہا ہے جو آہ انجوائے کر چکے ہیں نوید کمر صاحب یا آہ سلام الدین شیخ صاحب یہ سینیٹر رہے ہیں آہ ان کے اب بچے آل اولاد ان کو بھی تو آگے فیوچر اپنا سینٹ کرنا تو ان کو سندھ کیابنٹ میں شامل کیا گیا آہ انڈیا کیا بہت بڑا صوبہ ہے گجرات وہاں پر ہندو انتہا پسندوں نے ایک مسلمان کو کرکٹ میچ کے دوران مسلمان کھلاری کی تاریخ پر جان سے مار دیا اور اس کا نام تھا سلیمان وہرا اس کو مکوں لاتوں ڈنڈوں اور چاکوں سے مارا گیا یہ بائیس جون کو میچ ہوا تھا اور یہاں پر ایک مقامی سٹیڈیم تھا اور پانچ ساڑھے پانچ ساڑھے لوگ تھے جس میں تین چار سا مسلمان بھی تھے اور ہندو جو ہیں وہ نعرے بازی کر رہے تھے اس نے آہ مسلمانوں کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی اور اس کے بعد پھر اس کو مارا گیا کسی نے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا لیکن کل ایک اور واقعہ پیش آیا جس کے بعد یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں اور اللہ کی لاتھی بڑی بھی آواز ہے واقعہ یہ بھی افسوسناک ہے اتر پردیش انڈیا میں ایک ہندو گروہ بھولے بابا کے مذہبی اجتماع پر کوئی ہزار ڈیڑھ ہزار لوگ شریک تھے تو گرمی حبس بہت ہے تو وہاں بھگدر مچ گئی اس بھگدر میں ایک سو سولہ افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں جن میں زیادہ عورتیں اور بچے شامل ہیں یہ اجتماع مغل گڑی نامی گاؤں میں ہندو دیوتا شیواجی سے جوڑی ایک تقریب منا رہا تھا تو ایک مسلمان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور وہ بھی افسوسناک ہے لیکن پھر جنہوں نے کیا ان کی آنکھیں تو کھلنی چاہیے کہ ایک مسلمان کی ناک جان لی یہ بھی جو لوگ مارے گئے میں سوچ تو ناک ہے لیکن اگر اس کو اس نکتہ نظر سے دیکھا جائے کہ ہندووں نے ملک مسلمان کو مارا نہتے کو تو پھر اس کا جواب میں اس کا جو بدلہ ہے وہ پھر جس نے لیا وہ سب سے بڑی طاقت ہے اس لئے سلام آگے کی اتصاب عدالل نے ایک سن نوے ملین پاؤنڈ ریفرز میں بوشہ بی بی کی درخواست زمانت منظور کر لیے نئے بکام عدالت کے سامنے یہ کہتے رہے کہ ہم نے بوشہ بی بی کے وارٹ گرفتاری جاری نہیں کیے ہمیں نے گرفتار نہیں کرنا چاہتے جب بوارٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے تو یہ بیل بی فور اریسٹ کیوں مانگی جاری ہے لیکن عدالت نے ان کو بیل بی فور اریسٹ دے دی اسلام آگے اتصاب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ انہوں نے یہ ان کی بیل بی فور اریسٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی ہے تو بوشہ بی بی کے بارے میں نئے بکام نے کہا کہ دس ماہ پہلے بھی ہم سے پوچھا گیا تو تو ہم نے بتایا تھا کہ بوشہ بی بی اس کیس میں ہم انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتے تو اب اس کیس کی سماج جو ہے وہ جمعہ تک ملتوی کر دی گئی ہے اس کے بعد بوشہ بی بی نے ہاتھ چک چک کے بددوامت دینیاں شروع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ لوگ ہمیں کیا گرائیں گے ان کو میرا رب گرائے گا موجودہ حکومت فوج اور ملک کی بدنامی کا باعث مان رہی ہے جگہ جگہ شیطان بیٹھے آہ وہ کہتے ہیں گل جڑی ہے ہون بددوامتیں آگئی ہے تک لیتنے ہی آپ سے ملکات ہوگی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردو نواکلوں میں بہت کیا لگتے ہیں